ہم ان کی ایڈی اور سیڈی آئی کی دھمکیوں سے درنے والے نہیں ہیں چس پچ دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کھالا ہے یا تو پوری دال ہی کالی نظر آتی آج کی تاریخ میں دیش میں کسی بھی آدمی کو ایڈی جب چاہے گرفتار کر سکتی ہے ایڈی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں بھنی من کہہ رہے ہیں لاغا چنری میں داگ چھپاؤں کیسے کیا ہے بھرشتا چار ایڈی کے پاس جاؤں کیسے چوری بھی کی بھرشتا چار بھی کیا اب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ گرفتار کب ہوگی جہاں دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ آشنکہ جتائی گئی خود عام آدمی پارٹی کی طرف سے دلی سرکار کے دو دو منتریوں کی طرف سے ایڈی نے اس خبر کو فلحال کیا ہے قارج اور سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ گرفتاری کی افواہ پھر کس نے پھیلائی آج اسی پر ہم کریں گے بعد مکہ منتری آواز بھی آپ کو لیے چلیں گے دیکھیں گے ہو کیا رائے میرے ساتھ روی مشرا بھی موجود ہیں تین بار ایڈی کے سمن کے باوجود کیجری وال پوشتاج کے لیے دراصل حاضر نہیں ہوئے ایسے میں آج صبح صبح خبر آئی کہ دلی کے مکہ منتری کیجری وال کے گھر ایڈی کی چھاپے ماری ہو سکتی ہے اور پھر ان کی گرفتاری بھی ممکن ہے کیجری وال کے گھر کے باہر سرکشہ بڑھا دی گئی تھی آنے جانے والوں کو روکا جا رہا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی خبر آئی کہ ان کے گھر کے باہر اترک سرکشہ ہٹا دی گئی آنے جانے والے سبھی راستوں کو فیلحال کھول دیا گیا یہ اس وقت کی تازہ خبر سامنے آ رہی ہے ایڈی نے بھی گرفتاری اور چھاپے ماری کی خبر کو کر دیا ہے خارج ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیجری وال کی گرفتاری کی خبر کا سچ کیا ہے اور گرفتاری کی افواہ آخر کس نے پھیلائی بلکل تو ایک طرف یہ بات کہی جا رہی تھی یہ افواہ کہ یہ گرفتاری ہوگی اور اس کو لے کر دیکھیں حلچل لگاتار بڑی ہے بیان بازی کا دور لگاتار چل رہا ہے اور کیجری وال کی گرفتاری کا پلان تھا یہ دعویٰ لگاتار کئی نتاؤں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور آم اپنی پارٹی نے ایڈی کی چھاپے ماری کا یہ دعویٰ کیا تھا اور اس کو لے کر بی جے پی نے بھی لگاتار ریاکٹ کیا اور کہا ہے کہ ڈر کس بات کا اگر پاک صاف ہے تو تو تیکھیں اس سے پہلے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ارون کیجری وال کے گھر پر بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے یہاں تک کی ارون کیجری وال کا مکہ منتری کا جو اسٹاف ہے اسے بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے یہ بیریکیٹنگ ہٹا دی گئی ہے کل ملا کر اس مسئلے کو لے کر سیاسی ڈراما ایک طرح کا نظر آ رہا ہے گرفتاری کی خبر کا سچ کیا ہے یہ وہ اہم سوال اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو ہر کسی کے ذہن میں چھاپے کی افواہ کس نے پھیلائی کیونکہ ایڈی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا تو کوئی پلان تھا ہی نہیں یہ افواہ ہے تو افواہ کس نے پھیلائی عام آدمی پارٹی کے دعووں کا آدھار کیا ہے یہ بھی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اور سب سے بڑا سوال یہ رہا آپ کے نیچے ارون کیجری وال کا کیا ہوگا کیونکہ تین بار سمن دیا جا چکا ہے اور ارون کیجری وال پیش نہیں ہوئے ہیں ایڈی کے سامنے بلکل اور دیکھیں ان سبھی خبروں کے بعد اب ایڈی کے سوچے سے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے چھاپے ماری کی خبر ہے افواہ یہ ایڈی کے سوٹروں کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے عام آدمی پارٹی کے آروپو پار ایڈی سوٹروں سے بڑی خبر ہے چھاپے ماری کا آج کوئی پلان نہیں کہ جوال کے گھر چھاپے ماری نہیں یہ ایڈی کے سوٹرو کبھالے سے خبر سامنے آ رہی ہے تو ایڈی کے سورسز کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ خبر افواہ ہے اور یہ افواہ پھیلائی گئی ہے ایسی کوئی چھاپے ماری کی بات سے انکار کیا جا رہا ہے ایڈی کی طرف سے جبکہ عام آدمی پارٹی کے کئی نیتاؤں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ ایڈی کی یہ پلاننگ تھی اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے تمام سموداتا جو اس لگاتار اس خبر کو آج صبح سے ہی ٹریک کر رہے ہیں جھڑ چکے ہیں اربین کیجنیوال کے گھر سے ہمارے سیوگی سمنت ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے دفتر بھی آپ کو لیے چلیں گے جتیندر پارٹی وہاں پر موجود ہیں ایڈی دفتر کا سب سے پہلے لیکن ہم رکھ کریں گے جتیندر شرمہ وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر آدمی پارٹی کی طرف سے دلی سرکار کے دو دو منتریوں کی طرف سے مکھ منتری کی گرفتاری کی آشنگ کا جتائی گئی ایڈی اس خبر کو خارج کر رہی ہے تو پھر ہونے کیا والا ہے آج جس کو لے کر اتنی حل چل ہے جی بالکل دیکھئے فلال سوتروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے سمیر وہ یہ ہے کہ دراصل جو جواب کیجریوال کی طرف سے دیا گیا تھا ایڈی کی ٹیم لگاتا اور اس کو اگزامین کر رہی ہے اور ایڈی کی ٹیم ایک چوتھا نوٹی سرب کرنے کی کوشش کر دیا کیجریوال کو جانچ میں شامل ہونے کے لیے حالانکہ جو سوتروں کے حوالے سے خبر آئی جو ہماری بات چیت ہوئی اس میں صاف طور پر یہ بولا گیا کہ کسی بھی طریقے کی ریٹ کا کوئی پلان نہیں تھا فلال گرفتاری کا کوئی پلان نہیں تھا اور نہ ہی ان سے پوچھتاچ کا ان کے گھر جا کر کوئی اس طریقے کا پلان ایڈی کا تھا لیکن یہ افواہ کہاں سے اڑی اس بارے میں جانچ ایجنسی کو بھی کوئی کچھ ابھی تک پتا نہیں چل پایا حالانکہ کل شام بی ٹی وی نائن بھارت ورش نے اس بات کی پوچھتی کی تھی کہ جو ایڈی ہے وہ لگاتار جو چوتھا سمن بھیجنے کی جو تیاریاں وہ کر رہی ہے اس پر ویچار کر رہی ہے لیکن جس طریقے سے رات جو آمادی پارٹی کے دو منتریاں ان کے طرح سے الگاہ ٹویٹ کیا گیا کہ گرفتاری ہو سکتی ہے ارون کی اجریوال کی ان کے گھر پر ریٹ کی جا سکتے اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں یہ افواہ فیلی اور اس کے بعد صبح سے ہی محول ایک بنا اور حالانکہ ایڈی نے صاف طور پر اس بات کو لے کر اب انکار کر دیا